سی لنکا میچ میں آخر کیا ہوا کیا چانک پاکستانی شاہینوں نے بازی پلٹ دی کن پاکستانی اہم کھلاڑیوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور کن کو ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس وقت انڈیا مکمل جمہوریت کے نام پر دھبا ہے نہ پاکستانی عوام کو ویز جاری کیے گئے ہیں نہ پاکستانی صحافیوں کو ویز جاری کیے گئے ہیں نہ کسی اور کو ویز جاری کیے گئے ہیں انڈیا ڈیڑھ لاکھ اپنا کراؤڈ اکٹھا کر کے جو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے کیا کرنے جا رہا ہے بہت اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے محمد رزوان کی صحت کے متعلق اور کس کس کو اس وقت دھمکیاں مل رہی ہیں پاکستانی کھلاڑیوں کو انڈیا کے اندر کون دے رہا ہے آئی سی سی کیا کر رہا ہے بی سی سی آئی کیا کر رہا ہے اس سارے معاملات کیا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور مکمل ویڈو دیکھیں لاکھوں کرونوں دردوسلام محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین سب سے زیادہ مستہ ان کو محمد رزوان سے ہے کیونکہ محمد رزوان کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا پر کمپینز چار رہی ہیں اس وقت ان کا میڈیا چیخ رہا ہے ان کا میڈیا کہہ ہے کہ محمد رزوان جو گراؤنڈ کے اندر نماز کیوں پڑھتا ہے یہ سارے معاملات اس کیوں پر آواز اٹھا رہی ہیں ہر بندے کا اپنا مزہ بہتا ہے اس کو ازادی ازارے رائے ہیں انڈیا پر تو ویسا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں تو کون سے یہ مہوریت آپ دکھا رہے ہیں جو پاکستان کی قیم شخصیت ہے اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اس کو قتل کی دمکی آئی ہیں اس کو ایمیلز کس نہیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن تھوڑی سی ایم اپ ڈیٹ اس سے پہلے محمد رزوان کی سارے جو انجری کا معاملہ ہے انہوں نے وہاں بہت ہی ایم اور بڑی انگ کھیڑی ہے لیکن اس سے پہلے جو اس عبداللہ شفیق محمد رزوان یہ دین تیار کھلاڑی انگ کھیلی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے ہمارے جو اس وقت ٹاپ کی سپر سٹارز ہیں جن کے اندر شاہین ہیں جن کے اندر بابا رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ ایک اچھی انگ کھیلیں تاکہ پاکستان کو اگر جائے جائے اور پاکستان نے اس وقت جو پچھلے ایشیا کپ کے اندر معاملات تھے سری لنکا کے ساتھ اس کا بلکل سارے معاملات بھی کر دی ہیں جو ایشیا کپ کے اندر پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں اس کا سالہ ذمہ دار پی سی بی ہے پی سی بی ہے اور صرف پی سی بی اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے ایک بندہ ہم وہ ہماری رزبانی کے اندر یہاں وائلڈ کپ ہونے ہیں ایشیا کپ کا تو آپ کیوں نہیں کروا رہے یہ ڈراما چلو گا اس ملک کے اندر جو جس کی مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے ہم یہاں سے باغے باغے انڈیا پہنچ گئے ہیں انڈیا کی کیا مجال تھی کہ پاکستان نہ آتے انڈیا کو آپ دعوت دیتی آتے ٹھیک ہے نہ آتے آپ ان کے بغیر بھی ایشیا کپ کروا لیتے اتنا کیا مسئلہ تھا کہتے ہیں نا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک ہو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا یہ مثال عمال لی ہونے چاہیے لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے لیکن ابھی یادتے ہیں کہ دھمکیاں کس کو بھی رہی ہے کتھل کو وہ کس کو ڈیپورٹ کر دے گا ہے پھر محمد رزوان کے متعلق اور انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے انڈیا پاکستان میرس کے اندر ہیران کو ان تفسیرات ہے جو اس وقت معاملہ ہے جو اس وقت اہم اپ ڈیٹ ہے جو زینب عباس ہے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمنٹیٹر ہیں ان کو کتھل کی دھمکی آئی ہیں انہوں نے دو ٹویٹس کی تھی ایک ٹویٹ انہوں نے جو بہت عرصے پہلے دو چودہ میں کی تھی انڈیا کے خلاف اور ایک اور کو ٹویٹس تھی وہ فیک ٹویٹس بنا کر انہوں نے جناب ای ویلز کی ہیں آئی سی سی کو پیغام دیا گیا کہ مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں آئی سی سی بھی خموش ہے کنسل ہے بورڈ کی وہ بھی خموش ہے کونسا ورلڈ کپ کروارے ہیں ورلڈ کپ ہمیشہ جو مذہبی منافرت ہوتی ہے اس سے بارتہ لونا چاہیے جو نیشنلیزم ہوتی ہے اس سے بارتہ لونا چاہیے جن کی فرقہ باریدہ سب سے بڑھ کریے کسی ہوتا ہے دنیا کو کٹھا کیا جا سکے ورلڈ کو کٹھا کیا جا سکے تمام مذہب کو تمام لوگوں کو تمام نیشنلیزم کو تمام زبان بولنے والوں کٹھا کیا جا سکے تاکہ دنیا کے اندر ایک محبت اور یگانیت پیدا ہو یہاں تو معاملہ کو چھلٹا ہے انڈیا کو سوچنا چاہیے یہ بڑے ورلڈ کپ ہو رہے ہیں دنیا کا بڑا ورلڈ کپ ہے پوری دنیا وہاں کٹھے ہیں آپ کو ایک بڑے پانک کا مظاہرہ کرنا چاہیے ابو زیبی کی مثال آپ کے سامنے ہیں وہاں جو فیفا ورلڈ کپ ہوئے ہیں انہیں دنیا کو ہلا کے رکھ دیئے ہیں پوری دنیا اس وقت پرشان ہے کو انہیں کر کیا دیئے ہیں ایک چھوٹا سا ملک اور انہیں پوری دنیا کا نقشہ بدل کر کے رکھ دیئے ہیں یہ ہوتی ہے سی جمہوریت یہ ہوتا ہے پیغام دینا محبت یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اسلام سکھاتا ہے کہ محبت کس طرح پھلائی جاتی ہے آپ طریقہ اٹھا کر دیکھیں اتنا بڑا فیفا ورلڈ کپ اتنا اچھا فیفا کا ورلڈ کپ کہیں بھی نہیں ہوا وہاں لوگ کیوں مسلمان ہوئے ہیں مسلمانوں کی سارے ان کا اخلاق کردار اس سب چیزے دیکھ کر لیکن یہاں بھارت میں تو معاملے کو چھلٹے ہیں لیکن ابھی ان کو دمکے دیئے گئے ان کی دو ٹویٹس کی اوپر انہوں کو ملک بدل کر دیا گیا ہے وہ اس وقت دبائی ہیں یہ حال ہے آئی سی سی کا اور بی سی سی آئی کا لیکن ابھی اہم معاملے کی اوپر آتے ہیں کہ اس وقت کیا ہونے جار انڈیا کی میعز کی اوپر انڈیا اور پاکستان کی میعز کی اوپر ڈیڑھ لاکھ تماشائی ہیں جو موڈی کر کر سٹیڈیا میں بہت بڑا ہے اور اس کے اندر صرف گیارہ پاکستانی کھلاڑی ہوں گے ہو سکتا ہے کسی مسلمان کو بھی آنے کی جازت نہ ہو کسی پاکستانی کو بھی آنے کی جازت نہ ہو اور صرف ڈیڑھ لاکھ تماشائی بٹھا کر پاکستان پر پریشر بیلڈ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جنگے بدر آپ کے سامنے ہیں جنگے عود آپ کے سامنے ہیں اور وہ انشاءاللہ پاکستانی کے مدد کریں چینل لاکھ بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ چینل اہم اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ لے گے انشاءاللہ حق اور سیس کے ساتھ دیں گے پاکستانی میشہ زندہ بعد بہت شکریہ